اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں رمضان کے روزے کی نیت کا مکمل طریقہ ہندی اردو عربی میں آپ سماعت کریں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں چین کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دیں ناظرین نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو یعنی دل میں روزے کا پکہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں آج یا کل رمضان کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی اور یہی دل کا ارادہ روزے کیلئے کافی ہو جاتا ہے لیکن دل اور زبان سے یعنی دونوں سے نیت کرنا یہ مستحب ہے اچھا ہے اگر آپ مغرب بعد رات کے کسی حصے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں اسی کو اردو اور ہندی میں آپ اس طرح کہیں نیت کی معنی کل کے دن اس رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کے لئے اگر آپ دن میں یعنی طلوع فجر کے بعد زبان سے پہلے پہلے عربی میں روزے کی نیت کریں تو اس طرح نیت کریں اسی کو اردو ہندی میں آپ اس طرح کہیں نیت کی معنی آج کے دن اس رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کے لئے نیت کا وقت رمضان میں روزے کی نیت کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر ٹھیک دوپہن سے پہلے تک رہتا ہے جو دن میں تقریباً گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے یعنی گیارہ بجے سے پہلے پہلے روزے کی نیت آپ کو کر لینا ہے لیکن رات ہی میں روزے کی نیت کرنا مستحب ہے اور ہمارا سہری کھانا ہی روزے کی نیت ہو جاتا ہے یہ بھی مستحب وقت ہوتا ہے ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب آپ دن میں روزے کی نیت کریں اس سال کے طور پر رات میں نیت نہیں کر پائے آپ تو یہ نیت ضرور کریں میں صبح صادق سے روزے دار ہوں اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں اب سے روزے دار ہوں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا رمضان کی مہینے میں ہر دن ہر ایک دن کے روزے کی الگ الگ نیت کرنا آپ کو ضروری ہے یعنی روزانہ آپ ہر روزے کی نیت کریں گے ایسا نہیں کہ پورے مہینے کے روزوں کی نیت ایک ہی بار میں آپ کر لیں تو امید ہے آپ روزے یعنی سہری کی نیت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو آپ جس زبان میں چاہیں اردو میں ہندی میں عربی میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دل میں روزے کا پکا ارادہ ہے تو زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں زبان اور دل دونوں سے نیت کرنا یہ بہتر ہے افضل ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں